آج ہم بات کریں گے کہ جو ٹیسٹیز ہیں ان کے جو مین فنکشن ہے ہماری باڈی میں وہ کیا ہے اور ان کی جو کمی بہشی ہے اس سے ہماری جو زنگی ہے وہ کس طرح متاثر ہوتی ہے اور اس کو کون کون سی بیماریاں جو ہیں ہو سکتی ہیں اور ان کی بیماریوں کی وضیوحات کیا ہیں اور اس کا جو پراپر اومپیتھک ٹیٹمنٹ ہے وہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے ارام ڈاکٹر احمد جازہ اور میں سمیلی اومی کلینک سے بڑا بات سے آپ سے مہاتب ہو آج ہم بات کریں گے ٹیسٹیز کے بارے میں ٹیسٹیز جو ہیں وہ میل میں جو ری پروڈیکٹو جو نظام ہیں اس کو جو ہیں وہ کنٹرول کرتے ہیں اور یہ تعداد میں جو ہیں وہ دو ہوتے ہیں اور ان کا جو کام ہے وہ سپرم کی جو پروڈیکشن ہے وہ کرنا ہے اور ٹیسٹیز سے ایک مخصوص قسم کا رمون نکلتا ہے جسے ہم ٹیسٹسٹیورون کہتے ہیں اور اس کا کام جو ہے وہ مردوں میں جنسی اعضاء کی نشنوہ مردوں کی جو ہے وہ جنسی جو خصوصیات ہیں ان کو جو ہے وہ ظاہر کرنا جیسے چہرے اور جسم پر جو ہے وہ بالوں کا اگنا اور آواز کا بھاری ہو جانا قد میں جو ہے اضافہ اور ایڈم ایپلز کی جو نشنوہ وغیرہ اور لیویڈیو کو جو ہے وہ منڈین کرنا جو ہے وہ مہین اس کا کام ہے آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر احمد ایجاز آفیشل اور یہ جو یوٹیوب چینل ہے یہ امیبیتک سٹوڈنٹس کے لیے اور جو ہم پیسے ڈاکٹر ہیں ان کے لیے اور جو عام لوگ ہیں جو بیماری کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں یا اپنی جو ڈزیز ہے اس کے بارے میں جو کی چیز جو ہے وہ سرچ کرنا چاہتے ہیں یہ ان کے لیے ہم نے بنایا ہے اور اس کا جو مقصد ہے وہ ایڈوکیشنل پرپس ہے تو آپ سے درحاظت ہے کہ آپ ہمارا جو چینل ہے آپ اس کو سبسکائب بھی کریں اور شیئر بھی کریں اور تاکہ کسی اور کو جو ہے وہ بینیفٹ ہو جائے اچھا ابھی جو ٹیسٹیز ہیں ان کی جو ڈیسارڈرز ہیں ہم ان کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ وہ کون کون سی بیماری ہیں جو ٹیسٹیز کو جو ہے وہ ہو سکتی ہیں اب سبس پہلے جو ہے وہ ہائیڈرو سیل ہے ہائیڈرو سیل جو ہے وہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں ایک یا دو جو ٹیسٹیز ہیں yüzden ہے ان کی جو کیوٹی ہے اس میں جو ہے وہ پانی پڑ جاتا ہے اچھا اس کے بعد نمبر ٹو پہ بیماری جو بہت زیادہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں ٹیسٹیکلر ٹوارشن ٹیسٹیکلل ٹارشن یہ ہے کہ کسی بھی وجہ سے جو ٹیسٹیز ہیں اس کی جو ایریہ ہے اس میں جو ہے وہ بل پڑ جاتا ہے اور بہت ہی شدید قسم کی جو ہے وہ تکلیف جو ہے ہوتی ہے نمبر تین جو ہے وہ ویری کوسیل ہے یعنی کہ جو ویری کوز وین ہیں جو ٹیسٹیز کے ساتھ وہاں پہ جو ہے وہ یا تو اپنے سائز میں بڑھ جاتی ہیں اور ان کے اوپر جب پریشر بڑھ جاتا ہے تو اس کا ایک تو ڈائیومیٹر جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے لیکن چونکہ ایریہ ہوتا ہی ہوتا ہے تو اس بھی وہ رگوں کو جو ہے وہ گچھے بغیرہ بن جاتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ ہائپو گانیڈیزم ہے یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں ٹیسٹیز جو ہے وہ ٹیسٹیسٹوران کو جو ہے وہ مناسب مقدار میں جو ہے وہ پیدا نہیں کرتے اس کے علاوہ جو ہے وہ آرکائٹس ہے آرکائٹس کا مطلب یہ ہے کہ جو ٹیسٹیز ہیں ان کے اندر جو ہے وہ انفیکشن یا انفلمیشن ہو جاتی ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ سپرمیٹسیل ہے کہ جو سپرمیٹک کارڈ ہے اس کے اندر جو ہے وہ سسٹ بن جاتے ہیں یہ ایک مین ایک ڈیزیز ہے اس کی اس کے علاوہ نمبر سیون جو ہے وہ ٹیسٹیکولار پین ہے ٹیسٹیز کے اندر جو ہے انفلمیشن کی انفیکشن کے بیچے پین ہو سکتا ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ ٹیسٹیکولار جو ہے وہ سویلنگ ہے اور ادھر جو ہے سکروٹرل کنڈیشن ہیں یہ تو وہ مین ڈیسارڈر ہیں جو ٹیسٹیز کے ہیں اچھا اس میں ایک بہت امپورٹن ایک بات ہے کہ اکثر آپ نے یہ دیکھو گا کہ ہمارے پاس جب پیشن آتے ہیں تو وہ اولاد نہیں ہو رہی ہوتی یا ان کے ساتھ اس طرح کی ایشیز ہوتے ہیں یا ایزوسپرمیاں کی جو کیسز ہیں وہ ہوتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ فولیکل سٹیمیلیٹنگ ہرمونز یا الیونیٹنگ ہرمونز یا پرولیکٹین جو ہے ان سب کی جو تضا جو مقدار ہے نا وہ عام جو سطح اس سے زیادہ ہوتی ہے جیسے ف مقدار ہے وہ 1.7 سے لے کے 12 تک ہے اگر یہ بڑا ہوا ہے یا الیچ جو ہے اس کی جو مقدار ہے 1.1 سے لے کے 7 تک ہے یہ بھی بڑا ہوا ہے پرولیکٹین جو ہے وہ 3.47 سے لے کے 17.42 تک ہے یہ بھی بڑا ہوا ہے تو اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ جو ٹیسٹیز ہیں وہ اپنا کام پراپر نہیں کر رہے اور وہ مطلب ہے کہ فیلیر ہو چکا ہے ان کا یعنی یہ ایک بہت بڑا سائن ہے اور پھر اگر اگر آپ یہاں پہ جب ٹیسٹیس رون کو چیک کریں گے تو آپ لگے گا کہ وہ بہت ڈاؤن ہے اور یہ ایک بہت بڑی کاؤز ہے جس میں جو سپرم ہیں وہ بلکل نیل ہوتے ہیں اور ایزو سپرمیاں ہے اور بریز رہے ہیں وہ دکے کھاتے رہتے ہیں اور جب ٹیسٹیز ڈیمنج ہو جائے تو اب اس کے لئے بھی سوچنا پڑتا ہے کہ یہ ٹیسٹیز ہیں یہ جو بیماریاں میں نے آپ سے ڈسکس کیے ان کی جو وجہ ہے وہ کیا ہے اچھا موس پرابلی جو ٹیسٹیز کے سات جو ریلیٹڈ جو بیماریاں ہیں اور ان کی جو روڈ گاز ہے وہ ہے سیکچول ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز میں آپ کو ایک ہلقا سا یہاں پہ جو ہے وہ مطلب ہے کہ اگر ایک ایک بیماری بھی بات کریں تو دو دو گھنٹے چاہیے اس کی بیسٹیز نہیں ہے کہ یہ بہت ڈیٹیل میں اس کو دسکاس کرتے ہیں لیکن میں آپ کی توجہ سے اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ جو ایسٹی ڈیز ہیں یا سم ٹائم ان کو ایسٹی آئیز بھی کہتے ہیں یعنی سیکچول ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز یا سیکچول ٹرانسمیٹڈ ڈیلنیس جو ہے ان کو کہتے ہیں تو اس میں موسٹ جو اس کی چانسز ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ پرسنٹو پرسنٹ جو ہے وہ شفٹ ہو سکتی ہیں اور اس کی جو مین وجہ ہے مطلب ہے کہ اس کی جو ر روٹس ہیں ویجائنل اورل اور اینل جو ہیں سیکس ہیں یہ جو تین راستے ہیں ان کی طرح مر سے عورت کو عورت سے مرد کو مرد سے مرد کو اس طرح عجیب بیماری شفٹ ہوتی ہیں اور یہاں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہم پہ بہت حسان کیا اور ہمیں گائیڈ کیا کہ کون کون سے مولاد ان سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا چاہیے اب ہم بات کرتے ہیں اسٹی ڈیز کی تو اسٹی ڈیز جو موسٹ کامن جو اس کی بیگراؤنڈ ہے وہ کلمیڈیل ان انفیکشنز ہیں جو ایسٹی ڈیز کی جو ہیں وہ مطلب ہے ایک وجہ ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو پھر جینیٹل وارٹس ہیں جو جینیٹیلیز ہیں اس پر وارٹس ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو ایک وجہ ہے وہ گنوریا ہے جسے ہم جو ہے سوزاک بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ جو ایک وجہ ہے وہ ہے ہرپیز اس کے علاوہ حیوی ایڈز اس کے علاوہ جو ہے ایچ پی وی یعنی ہیومن پیپیلومہ جو وائرس ہے وہ اس کی وجہ ہے اس کے علاوہ جو ہے ملسم مولسکم کونٹا جیسم ایک ڈیز ہے اور کیونکہ اپٹیٹس بھی جو ہے وہ بھی ایسٹیڈیز میں آتے لیکن اس کا تعلق جو ہے وہ کسی حد تک اس کے ساتھ جو ہے اس کے ریلیشن ہے اور پبلک لائز ہیں یعنی ایک سے دوسروں کو جو چیزیں شفٹ ہوجاتی ہیں اس کے بعد سکیبیز جو ہے وہ ایسٹیڈیز کے ساتھ اس کا تعلق ہے سفلس کا بہت زیادہ تعلق ہے اور ٹریکوموناز جو ہے ٹرچپیجہم اس کو کہتے ہیں اور یہ جو بیماریاں ہیں یہ ایسٹیڈیز ہیں اور اس کی ج کاؤزز ہیں وہ ہیں اور اب اس کو آپ کو ریٹ کریں کہ جو تیسٹیز کی جو ایشوز ہیں ان کے ساتھ اور سم ڈیم جو ہے وہ تیسٹی کولیٹی بھر کلوسز جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ جو تیسٹیز ہیں انہوں شرنک ہو جاتے ہیں ان کا سائز کم ہو جاتا ہے اور اس کی بیسک ریزن یہ ہے کہ جو تیسٹیز ہیں ان کو جو بلڈ کی جو سپلائیاں وہ نہیں ملتی تو دیفنیٹلی جب ان کو اکسیجن نہیں ملے گی ان کو نیوٹرنس غذاب وغیرہ نہیں ملے گی تو ظاہرہ ان کا سائز جب کم ہوگا جب سائز کم ہوگا تو پھر تو ایزو سپرمیہ تو بنتا ہے اچھا ایک کارڈیو کی تیسٹا ہومیپیتھک فلسفی اگر آپ دیکھیں ٹی بی ایک میاز میں سورہ ایک میاز میں سفلس ایک میاز میں اور سائکوسس ایک میاز میں تو یہ جو ہومیپیتھک جو اپروچ ہے جب تک ہم اس کو کنسٹر نہیں کریں گے ہم اس طرح کی جو بیماری ہیں ان کو ہم ٹریٹ نہیں کر سکتے اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ جو ایس ٹی ڈیز ہیں ان کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ کیا ہے اور پھر ہم یہ بات کریں گے کہ جو ٹیسٹیکولر جو ایشوز ہیں ان کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ کیا ہے اب ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ امیپیتھک کی اپروچ یہاں بھی کیا ہے اب دیکھیں امیپیتھک میں میڈیسنز کو پرسکائب کرنے کے بہت زیادہ طریقے ہیں اس میں ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کو ہم کہتے ہیں کانسٹیشنلی پرسکائبنگ اب جو کانسٹیشنلی پرسکائبنگ ہے یہ آپ نے بارہ پڑا بھی ہوگا سنا بھی ہوگا یہ جب مائنڈ ایموشن اور باڈی کو کٹھا کنسیڈر کر کے جب اس کے لئے میڈیسن لکھی جاتی ہے تو اس وقت ہم کہتے ہیں کہ یہ کانسٹیشنل جو ہے وہ سکرپشن ہے تو اس میں ہم سب سے پہلے اگر بات کرتے ہیں تو الیم سٹیوہ ایک میڈیسن ہے ایسٹی ڈیز کی جو ہے حوالے سے جو بیسک روڈ کاز ہے جو ٹیسٹیکلر جو ایشیز ہیں ان کی اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہیپرسلف جو ہے وان آف تا بیسٹ میڈیسن ہے میڈورائنم ایس دا وان آف تا بیسٹ میڈیسن اگر گنوریہ جو ہے وہ سپریس ہو گئے اور باڈی کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی ایشیز بن گئے اس کے علاوہ مرکیورس جو ہے بھانی من نے تو اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا اور یہ سفلیٹک جو کنڈیشن ہیں ان کے والے سے بانی ہوئی میڈیسن ہے اور سمپربائیم ایک میڈیسن ہے اس کے علاوہ سفلینیم جو ہے ایک میڈیسن ہے تھوجا اکسیڈنٹیلس ہے اور کنیبیس انڈیکا ہے کولیمیورٹیکم ہے یہ وہ میڈیسن ہیں جو ایسٹی ڈیز کو جو ہے وہ کور کرنے میں اپنا سانی رکھتے ہیں اللہ سانی قسم کی میڈیسن ہے یہ تو میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ نو دست دعائیں ہیں ان کو ڈسکس کیا اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ سینکڑوں کی دادات میں میڈیسنز ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو ٹیسٹیکلر ایشیوز ہیں ان کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ہم کس طرح کر سکتے ہیں تو جب بھی کوئی کسی گرینڈز کا ذکر آتا ہے تو سب سے پہلے جو میڈیسن آتی ہے وہ آتی ہے کونیم اب کونیم جو ہے اگر وہ شرنکج ہے اور ہرڈنے ساغ ہی ہے اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بہت ایک لمبار سا جو ہے وہ اپنی سیکچول جو ڈیزائر ان کو دبا کر رکھتے ہیں اور اس کے اگر ان کی باڈی کے اندر جو ہے اس طرح کی چیزیں اپیر ہونے شروع ہوتے ہیں اور جو ٹیسٹیز ہیں وہ فیلیر ہو جاتے ہیں وہ اپنا کام پراپر نہیں کرتے تو دیٹس کونیم اس کے علاوہ جو ہے آرنیکہ ہے اگر کوئی چھوٹ لگ گئی اور چھوٹ کے ساتھ اگر ٹیسٹیز کی اندر کوئی ایشو پیدا ہو گیا تو اس کے علاوہ اورو میٹیلیکم انٹی سیولیٹک ہے انٹی سیکوٹک بھی ہے اور انٹی سورک بھی ہے اس کے علاوہ جو ہے ایگنس کاسٹس جو ہے وہ گنوریہ کے اثرات ہیں اور ٹیسٹیز کے اندر جو ہے بہت سارے کمپلیکیشنز اگر آگئی ہیں کالیا اوڈائیڈ ہے اگر ٹیسٹیز کے جو سائز ہے وہ چھوٹا ہو گیا ہے تھوڈا اکسی ڈینٹیلیس ہے پلسٹیلہ ہے ویڈیو سیل ہے اور فلورک ایسٹ جو ہے اگر ویڈیو سیل ہے ہائیڈرو سیل ہے وائپرا ہے میڈیسن یہ ویڈیو سیل پہ بہت اچھا اثر رکھتی ہے رونڈنڈرون ہے سویلنگ ہے اگر ٹیسٹیز کی ٹورشن ہو گئے اس کے علاوہ لیکسز ہے اگر جو ہے وہ ٹیسٹیکولر جو ہے وہ کینسر ہو گئے اور اورومیٹیلیکم ہے اگر سائز جو ہے وہ چھوٹا ہو گئے کیپسیکم جو ہے وہ گنوریا کی ون آف تو بیس میڈیسن ہے اس کے علاوہ فاسفوروس ہے ٹیبرکلوسز آف ٹیسٹیز اور اس میں بھی یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ ٹیبرکلینیم ہے اور اس تک کی میڈیسنز ہے اس کے علاوہ نائٹرک ایسٹڈ ہے انٹیسپلیٹک ہے آئیوڈیم ہے سلیشیا ہے اگر ہائیڈروسیل ہے اس کے علاوہ سیپیا ہے یہ جو میڈیسن ہیں تقریباً انہی سے ہم نے آپ سے ڈسکس کی اس کے علاوہ بھی بہت ساری میڈیسنز ہیں لیکن ایک بہت امپورٹنٹ جو آپ تک میسج ہے کہ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ مجھے کالز آتی ہیں یا ای میلز آ جاتی ہیں یا کوئی ورڈس ایپ پر جو ہے وہ میسج آ جاتا ہے کہ سر وہ آپ کے لیکچہ سننا تھا تو وہ فلان دوائی جو ہیں وہ میں استعمال کرنا چاہتا ہوں تو آپ بتائیں یہ غلط اپروچ ہے آپ دیکھیں ایسٹی ڈیز جو ہیں یہ مزاک ہے یہ تو انسانی زندگی جس کے ساتھ اس کے تعلق ہے اور موس پراببلی جو ہیں جتنے بھی لوگ یہ بانچبان کے کیسے ہیں جن لوگوں کو لادنی ہوتی چاہے وہ میل ہیں یا فی میل ہیں اس کی پیچھے تو امپیتھیک اپروچ اگر آپ دیکھیں تو سورہ سفلس ہے اور باقی جو اس کی روٹ کانسز ہیں وہ ابھی میں نے آپ کے سامنے دسکشن کی ہے کہ کون سا بکٹیریہ ہے کون سا وائرس ہے اور کیا کیا ہو سکتا ہے تو آپ یہ بتائیں کہ بغیر ڈاکٹر کی جو ہے وہ نگرانی کے اور اس کی جو مشورہ ہے اس کے ہاؤز اٹپا سے بھالے کی اتنی بیماری یہ جو ایسٹی ڈیز ہیں اس انسان کی ڈیتھ پی ہو جاتی اور بانچبان تو ایک محمول ہی کیسے لیکن وہ لوگ جن کی اولاد نہیں ہیں آپ ان سے پوچھیں نہ وہ کس کرب سے گزر رہے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا پراپر طریقہ ہے ایک تو یہ کہ آپ اس کے لیے علاج کر رہے ہیں تو پراپر ڈاکٹر سے رجوع کریں ڈاکٹر جو آپ کو کہتا ہے آپ اس کو فالو کریں اور خود جو ہے ایرو بننے کی کوشش نہیں کریں کیونکہ یہ باتیں بھی میں آپ کا انٹرسٹ میں کر رہا ہوں کیونکہ ایسا مجھے اس کا جو ہے میں نے یہ فیل کیا کہ دس سال پرانی بیماری ہوگی ٹیلی فون پر وہ چاہیں گے کہ آج یہ بتائیں کہ ہم ایک گھنڈے میں ٹھیک ہو سکتے ہیں یا اگر کوئی ایسی لاعلاج بیماری ہے جس کیلئے وہ پندرہ سال سے جو ہیں وہ خوار ہو رہے ہیں تو اس کیلئے بھی یہ کہیں گے کہ یہ ایک ماہ میں ٹھیک ہو جائے گی تو یہ اپروچز جو ہیں وہ غلط ہیں کیونکہ اگر آپ نے ٹریکمنٹ کرانے ہیں اور آپ اپنی زندگی سے پیار کرتے ہیں تو پھر ڈاکٹر اس کی سیروسز اس کی جو ایکسپیرینسز وہ پھر آپ کا تھوڑا سا آپ کے اندر پیشن یہ سارے مل کی جو ہیں وہ آپ کو صحت کی طرف لے کے جا سکتے ہیں اور اسی حوالے سے یہ ہم اپنے لیکچر جو ہیں وہ ریکارڈ بھی کرتے ہیں اور آپ سے ونس اگین جو ہے وہ آپ سے ایک فیور سے یہ کہ آپ ایک تو یہ کہ ہمارے جو یوٹیوب چینل ہیں ڈاکٹر احمد جاز افیشل آپ اس کو سبسکرائب کریں اور اپنی جو دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں ہو سکتے کہ آپ کے جو ایک شیئر ہے وہ کسی کی زندگی کے لیے بہت بہت تصابت ہو ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو میں تب تک دیکھتے رہیے ڈاکٹر احمد جاز افیشل تینک شو